الحمدللہ رب العالمین عام آدمی کا لکھا ہوا نہیں بلکہ آلہ حضرت امام احمد زبریلوی المتوفہ تیرہ سو چالیس ہجری کے چھوٹے بھائی شینشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب کا وہ کلام ہے چونکہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ بریلویت میں ایک چھوٹے سے یزیدی ٹولے کی وجہ سے ناصبیت گھوش چکی ہے حالانکہ یہ واحد مقبے فکر تھا جو ناصبیت سے پاک تھا اہل سنت میں بریلویوں کو چھوڑ کے باقی مقاتب فکر دیوبند اور اہل حدیث کے اندر تو پھر بھی ناصبیت تھی تھوڑی بہت ان کے اندر نہیں تھی لیکن وہ ان میں بھی اب ایک جزیدی ٹولے کی وجہ سے آئی ہے تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہیں ان کے گھار کا کلام سنایا جائے جس کو ہم بھی انڈورس کرتے ہیں اہل بیعت کی توصیف کرنا تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے صحیح بخاری میں سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کا قول موجود ہے اور امام بخاری نے اسے سیدنا حسن و حسین کے چپٹر میں رکھا ہے امہات المومنین کے چپٹر میں نہیں رکھا اگرچہ وہ بھی اہل بیعت ہیں تو امام بخاری نے اپنا عقیدہ ناصبیوں کے گیش بتایا اور وہ قول ہے صحیح بخاری میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو اہل بیعت کے قرب میں تلاش کرو یعنی پنج تن پاک کے قرب میں تلاش کرو امہات المومنین بھی اہل بیعت ہیں اور پنج تن پاک بھی سیدنا علی حسن حسین اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ یہ سب کے سب اہل بیعت ہیں ان کی شان میں بڑا بہترین کلام ہے شستہ اردو میں ہے اور انشاءاللہ جو طرز میں نے انہیں سجسٹ کی ہے ابھی تک کسی نے اس طرز کے اندر وہ کلام نہیں پڑھا انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے انشاءاللہ باغ جنت کے ہے بہرے مدہ خانے ہے لے بیعت تم کو مجھے دانا رکا ہے دشمن آنے ہے لے بیعت باغ جنت کے ہے بہرے مدہ خانے ہے لے بیعت تم کو مجھے دانا رکا ہے دشمن آنے ہے لے بیعت کسی زبا سے ہو بیعت ہی زو شانے اہل بیعت کسی زبا سے ہو بیعت ہی زو شانے اہل بیعت مدہ خانے ہے لے بیعت مدہ خانے ہے لے بیعت ان کی پاکی کا حدائے پاک کرتا ہے بیعت ان کی پاکی کا حدائے پاک کرتا ہے بیعت آیت تطہیر سے ظاہر ہے شانے اہل بیعت آیت تطہیر سے ظاہر ہے شانے اہل بیعت مصطفی عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے مصطفی عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے ہے بلند اکبال تیرا دود مانے اہل بیعت ہے بلند اکبال تیرا دود مانے اہل بیعت ان کے گھر میں بے اجازت جبرائی لاتے نہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اہل بیعت قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اہل بیعت جمعہ کا دن ہے کتاب زیست کی تے کر کے آج جمعہ کا دن ہے کتاب زیست کی تے کر کے آج کھیلتے ہیں جان پر شہزادہ گانے اہل بیعت کھیلتے ہیں جان پر شہزادہ گانے اہل بیعت خوشک ہو جا حاک ہو کر حاک میں مل جا فراد خوشک ہو جا حاک ہو کر حاک میں مل جا فراد حاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیعت حاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیعت فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے حشر کا ہمگامہ برپا ہے میاں اہل بیعت حشر کا ہمگامہ برپا ہے میاں اہل بیعت حور بے پر دا نکل آئی ہے سر کھولے ہوئے حور بے پر دا نکل آئی ہے سر کھولے ہوئے آج کیسا حشر ہے یا رب میاں اہل بیعت آج کیسا حشر ہے یا رب میاں اہل بیعت گر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے گر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے جان عالم ہو فیدہ ہے حاندان اہل بیعت جان عالم ہو فیدہ ہے حاندان اہل بیعت زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا خوب دعوت کی بلا کر دشمن آنے اہل بیعت خوب دعوت کی بلا کر دشمن آنے اہل بیعت اہل بیعت پاک سے گس تاخیاں بے باقیاں اہل بیعت پاک سے گس تاخیاں بے باقیاں دشمن آنے اہل بیع لعنت اللہ علیکم دشمن آنے اہل بیعت لعنت اللہ علیکم دشمن آنے اہل بیعت ہے لے بید بے عدب گسی تاخفیر کو کو سنا دو اے حسن بے عدب گسی تاخفیر کو کو سنا دو اے حسن یوں کہا کرتے ہیں مسلم داستان اہل بید یوں کہا کرتے ہیں مسلم داستان اہل بید یوں کہا کرتے ہیں مسلم داستان اہل بید داستان اہل بید